بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این میں ہوں حمزہ شفیق اور میں ہوں اکراریاز بلٹن میں ہمارا ساتھ دیں گے زین الحسین ہیڈلائنز آپ جان چکے بلٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ مخصوص نشستے پاکستان طریقہ انصاف کو ملے گی سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا عدالت نے پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ خلاف آئین قرار دے دیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے منتقب امیدواروں کو کسی اور جماعت کا یا آزاد امیدوار قرار نہیں دیا جا سکتا جن امیدواروں نے سرٹیفیکیٹ دیا وہ پی ٹی آئی سے ہیں اور ایسا ہی رہے گا انتخابی نشان ختم ہونے سے کسی جماعت کے الیکشن میں حصہ لینے کا حق ختم نہیں ہوتا پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کی حق دار ہے عدالتی فیصلے کے مطابق اسی ازاد ارائکین میں سے انتالیس پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں باقی ایک تالیس ارائکین پندرہ دن میں فاضح کریں کس جماعت سے الیکشن اڑا مخصوص نشستوں کے فیرس پندرہ دن میں الیکشن کمیشن کو دی جائے فیصلے کا اطلاق تمام قومی اور صوبائی اسمبلیوں پر ہوگا سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ قومی اور صوبائی کی مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا حکم الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے قلد امکرہ پی ٹی آئی کو پارلیمانی پارٹی قرار دے دیا گیا عدالت عزمہ کے تیرہ رکنی لارڈر بنچ نے مخصوص نشستوں سے مطالق کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا آٹھ پانچ کے تناسب کا فیصلہ جسٹس منصور علی شان ہی تحریح کیا اور سنایا سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے مطالق الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلوں کو قلد امکرہ دیا اور کہا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئین کے خلاف ہے انتخابی نشان کا نہ ملنا کسی سیاسی جماعت کو انتخابات سے نہیں روکتا پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت تھی اور ہے سپریم کورٹ نے خاتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا حکم دیتی ہوئے کہا کہ پنجاب، خیبر وقتنخواہ، رسن میں مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دے دی جائیں سیری کے انصاف پندرہ روز میں اپنے مخصوص افراد کی نشستوں کے ناموں کی پہرستے عدالتی فیصلے کے مطابق اصلی آزاد عراقین نے انتالیس عراقین دیری کے انصاف سے تعلق رکھتے ہیں باقی اکتالیس عراقین پندرہ دن میں واضح کریں کہ انہوں نے کس جماعت سے الیکشن لڑا سپریم پورٹ نے سنی تحاد کاؤنسل کی اپیلیں مسترد کریں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس شاہد وحید، جسٹس آئیشہ ملک، جسٹس عرفان سادت، جسٹس اطرن اللہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس حسن عزدزوی اور جسٹس محمد علی مزر نے اکثریت میں فیصلہ دیا چیف جسٹس پاکستان، قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس زمال مندقیل، جسٹس نئیم اختر افغان، جسٹس امین الدین نے درخواستوں کی مخالفت کی جسٹس یا یا فیدی نے اختلافی نوٹ تحریف کیا جس میں انہوں نے کہا سنے تحاد کاؤنسل آئین کے مطابق مخصوص نشرستیں نہیں لے سکتی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تیرا رکنی پول کورڈ بینچ کی نو چولائی کو کیس کی سماعت مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا چیف جسٹس سمیت پان ججز نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا فیصلے میں قرار دیا کہ خود کو پارٹی امیدوار قرار دے کر دیگر جماعتوں میں شامل ہونے والوں نے عوامی اعتماد کو دھوکہ دیا پی ٹی آئی سے وابس کی ظاہر کر کے تحریک انصاف کا ہی ٹکٹ دینے والے پارٹی امیدوار تصور ہوں گے جن امیدواروں نے خود کو پی ٹی آئی کا قرار دے کر دوسری جماعت کا ٹکٹ دیا وہ آزاد تصور ہوں گے چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی عراقین کو نکال کر فیصلہ دیا اس بنیاد پر پشاورہائی کورٹ کا فیصلہ غلط ادم قرار دیا جائے الیکشن کمیشن نے غلط طور پر پی ٹی آئی امیدواروں کو آزاد ظاہر کیا پی ٹی آئی نے آزاد قرار دیے جانے کے فیصلے کو چیلنج ہی نہیں کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کو جمہوریت کی فتح قرار دے دیا سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سگفتگو میں کہا کہ مقصود نچستیں ہمارا حق تھا اور ہمیں ہمارا حق مل گیا وزیراعلا کے پی کا شکریہ جنہوں نے سینٹ الیکشن روک کر معاملے کو اٹھایا اور آج اس کا مصبت نتیجہ سامنے آ گیا آج سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے ریزرس سیٹوں پہ حق اور انصاف پہ مبنی فیصلہ دیا ہے اس سے ہمارا حق آخرکار ہمیں مل گیا خوشی کا دن نے ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ نوافل ادا کرے رب کا شکر ادا کرے انشاءاللہ تعالی یہ فیصلہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں فوراں کہ سپریم کورٹ کے ان حکامات کے فوراں عمل درامت کیا جائے سب سے پہلے ہمارے انٹر پارٹی ریلیکشن کا سرٹیپکٹ ہمیں اسی عابدے میں ایشو کرے اس میں سب سے بڑا رول ہمارے چیپ منسٹر کے پی کے علیہ مین خان صاحب نے بھی پلے کیا تھا جس نے بورڈز ٹپ لیا تھا جس نے ان کا عود رکھا تھا ہم ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارک با کرتے ہیں وزیر قانون عاظم نظیر تارر نے فیصلہ حیران کن کرا دے دیا کہتے ہیں ریلیس ان اتحاد کانسل نے مانگا تھا تیریک انصاف تو فریق نہیں تھی انہوں نے تو یہ سیٹے بھی نہیں مانگی تھی قانون کہتا ہے کہ کسی کا مواقف سنے بغیر فیصلہ نہیں دیا جا سکتا سپریم کورٹ کے فیصلے سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہمارے پاس اب بھی دو سو نو آرکین کی اقصریت ہے حکومت نظر سانی دائر کرے گی یا نہیں ابھی نہیں بتا سکتا انٹرسٹنگلی آج جو ڈیسین آیا ہے آٹھ پانچ سے بڑے عدب سے میں عرض کروں گا میں بھی اس کے جو انڈیپتھ مطالعہ کریں گے جب تفصیلی فیصلہ آئے گا لیکن شارٹ آرٹر کی حد تک یہ بات سمجھ آئی ہے کہ ریلیف مانگنے تو آئی تھی سنی اتحاد کامسل لیکن جو بادیوں نظر میں ریلیف دیا گیا ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کو دے دیا گیا جو کہ نہ تو درخواست گزار ہیں نہ انہوں نے یہ ریلیف مانگا نہ انہوں نے یہ تقاضی کیا پیرنٹلی یہ لگتا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106 کی تشریح ہونے کی بجائے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے انہیں ری رائٹ کر دیا گیا ہے سر نو تحریر کیا گیا ہے 185 میں جب سپریم کورٹ آف پاکستان کسی کیس کا جائزہ لیتی ہے تو عدالت ان پلیڈنگز کی حد تک ہی محدود ہوتی ہے عام طور پر جو کہ لور کورٹ سے ان تک پہنچتے ہیں پی ٹی رہنماؤں اور بکلہ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے بریشتر علی زفر نے چیف الیکشن کمیشنر سے مصطافی ہونے کا مطالبہ کر دیا بریشتر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ آئین کی فتح ہوئی سپریم کورٹ باگ کے صدر سابق صدر عابض زبیری نے کہا پی ٹی آئی کو اس کا حق مل گیا پی ٹی آئی رہنماؤں اور بکلہ نے عدالت عثمہ کے فیصلے کو تاریخ خصاص قرار دے دیا بریشتر علی زفر نے اپنے رد عمل میں چیف الیکشن کمیشنر سے مصطافی ہونے کا مطالبہ کر دیا بولی یہ آئینی فیصلہ تھا جس میں پی ٹی آئی کے محقف کی تائید ہوئی بریشتر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ آئین کی آج فتح ہوئی آنونی جنگ جیتی اب سیاسی جنگ بھی جیتیں گے سپریم کورٹ بار کے سابق صدر عابض زبیری نے فیصلے کو آئین اور قانون کی بالا دست عرار دے دیا کہا کہ پی ٹی آئی مقصود نشستوں کی حق دار تھی سپریم کورٹ کے فیصلے سے اس کو حق مل گیا حزر آزم کے مشیرانہ سناؤلہ کا فیصلے پر عدی عمل کہتے ہیں تحریک انصاف کو وہ ریلیف ملا جو مانگا ہی نہ گیا تھا یہ ریلیف زیر بحث تھا نہ اس پر دلائل ہوئے نہ ہی مانگا گیا قانونی ٹیم جائزہ لے رہی ہے نظر ثانی کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا ہے سپریم کورٹ کا اکثریت یہ فیصلہ ہے اور اس کو تسلیم کرتے ہیں جو مخصوص نشستیں معطل ہوئیں اس کے بنا پر دو تہائی اکثریت بن سکتی تھی مکر حکومت کی ابھی بھی اکثریت ہے حکومتیں قائم ہیں اور رہیں گی آئین کے مطابق سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کی جو آئینی اور قانونی حصیت ہے وہ گورنمنٹ بلکل تسلیم کرے گی لیکن گورنمنٹ کو اپنا نکتہ نظر یا ریویو پیٹیشن جو کہ قانون حق دیتا ہے وہ کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے اور ابھی اس بارے میں کوئی فیصلہ تو نہیں ہوا کیونکہ ابھی فیصلہ جو ہے وہ بیڈیا میں ریپورٹ ہو رہا ہے اس کی کوپیز ملتی ہیں تو اسے پڑھنے کے بعد جو لیگل ٹیم جو ہے اس کے اوپر مشابرت کرے گی تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ کوئی فیصلہ کیا جائے گا جب جب بھی کوئی ایسا بڑا فیصلہ جس میں جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد خیبر پختون خواہ میں سینٹ الیکشنز کی راہ ہمبار ہو گئی پی ٹی آئی کو خیبر پختون خواہ سے گیارہ میں دس سینٹ نشستے ملنے کا امکان ہے دس نشستے ملنے کے بعد پی ٹی آئی سینٹ میں بڑی جماعت بن جائے گی سپریم کورٹ میں فیصلے کے بعد خیبر پختون خواہ میں سینٹ الیکشنز کی راہ ہمبار ہو گئی پی ٹی آئی کو خیبر پختون خواہ سے گیارہ میں دس سینٹ نشستے ملنے کا فیصلہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا فیصلہ آٹھ پانچ کی تناسب سے جو فیصلہ آیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ فیصلہ میریٹ پر آیا اور اسے چیلنج کرنے کی ضرورت کیا پیش آئے گی حکومت یہ اتحاد کو بہت شکریہ آپ میں والے پندرہ دنوں میں ایک فورڈ بلوک سامنے آپ کو نظر آئے گا اور آپس میں لڑائی اور فریکشنز اور ٹکڑے اور ہو جائیں گے اور پی ٹی آئی کا سٹائل ہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی جیل میں رہے ہیں اور وہ اس کے مددے لیتے رہے ہیں آپ نے نام کی کیسی نہیں نمبر دو یہ کہ اکنومکلی اور پاکستان کی جو بزنس کمیلیٹی اس نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے سیسلے کو جس کی وجہ سے سٹاک سینٹ سے اربوں روپے کا پاکستان کو آئی نقصان ہوئے ہیں اس طرح سے مندی میں چلی رہی ہے اور جو کلیر سائن ہے نمبر تین یہ کہ جب آپ نے ایک بیرون ملک ریزولیشن پاس ہوا تو کھوڑے دن پہلے اس کے بعد ٹرولنگ ہوئی ایک پاپلائیٹی ویو بنائی گی تو لوجک سے زیادہ کم دیا گیا بنیزبر لوگ کے آٹھے کا لکھاون کا ذکر نہیں ہے جو میری سمجھ سے بالتر ہے کہ کیا کانسٹلیشن کو ہم نے ری رائی سے بھی کوشش کی ہے جو سے بارہ تر آگے جا کے کوئی بات ہوئی ہے چوتھ آخری اور امپورٹن چیز یہ کہ آپ نے مانگا تھا ستنی ارداد ڈاؤن سل گئی تھی کہ نے فیصلہ سنا دیا آپ نے پی ٹی آئی کے اوپر تو آپ نے صدا جو کورس سے کی نہیں تھی اس کے فیصلے بھی آگئے تو یہ آہ بہت بڑا دھران پی ٹی آئی کے لیے کھڑا ہوگئے پی ٹی آئی کے لیے مٹھائی کھانے کا نہیں اکلیز عمل شروع ہوگیا ہے اور اس سے تقریب میں لے گی گورنمنٹ کو اور گورنمنٹ کا سمپل مجوریٹی تو ہے تو مین قانون جو پاس کرنے تو انہوں نے کر دی ہے اور چاہے ایک عام پاکستانی کو یہ اجرامے بازی سے کچھ فائدہ ہوگا کیا کسی کو نوکری ملے گی پیٹرول سستہ ملے گا ہسپتال ملیں گے ایڈوکیشن ملے گی بجلی کم ہو جائے گی نہیں تو یہ سب جو ہے وہ ایک ڈائیورجن تھی اور ڈائیورجن سے پاکستان کی اکانومی کو ضرور نقصان آج پہنچا ہے لیکن پی ٹی آئی کو کس فائدہ نہیں ہوا ہے اور اس سے مزید سوالات آئینی اور کانونی کھڑے ہو گئے ہیں جو ہم ایک سے تالی سے نمبر پہ ہیں وہ اب ہم آگے بڑھ جائیں گے کیونکہ تنفیجن اور میرٹ اور ڈی میرٹ اور سوال اور جواب بہت سارے کھڑے ہو گئے تو اس میں لوجک زیادہ اور کانون کا مستعمال ہوا اور آجتے کا لکاون تو کسی جگہ پہ سپاہ پیٹے بڑی ہے تو یہ تو ایک بہت بڑا ٹوچھن مارک تنفیجن پریٹ ہو گئے اور سب سے امپورنٹ چیزی کہ پیٹے ہیں کہ اس کا مزید نقصان ہوگا اور اس میں جب پاورڈ بلوک سامنے آئے گا تو آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ یہ سیسنہ ایکسیلی ان کے سلاف یہ ہے فائدہ میں نہیں گیا پاورڈر صاحب یہ پاورڈ بلوک کے حوالے سے بھی شاملے گفتگو تھے بریش صاحب گوھر صاحب ان سے جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جمہوریت ہے ہماری پارٹی میں اختلاف رائے سب کا حق ہے تو اختلاف رائے ہے پاورڈ بلوک کی باتیں جو ہے وہ صرف کچھ لوگوں کے لیے ہیں اس پر پارٹی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا دیکھیں جو کے ٹیکر چیرمن پیٹی آئی کے گوھر صاحب ایک اچھے انسان ضرور ہے ان کے بس میں کچھ آئے نہیں اور یہ فیصلہ کرنے کہ ہم اجاز سینٹروں کا اور سینٹ کا تو چیرمن بانی ہیں تو بانی تو نہ آجنے وہ تو چیرمن بھی پارٹی کے نہیں ہیں اور وہ جیل میں تو اس کا فیصلہ جب پارٹی کے بیچ میں آئے گا جگلے شروع ہو جائیں گے جگلے شروع ہوں گے تو اوریڈی ایک پارٹی بلوک میں سر اپھا لی ہے میں آپ کو ٹائم سے پہلے بتا رہا ہوں تو اس میں تو اپرچونٹی مل گئی ہے گورنمنٹ کو یہ ایکشلی تو گورنمنٹ کے فائدے میں چلے گیا ہے جو فیصلہ سنایا گیا ہے اور پیٹی آئی کے نقصان میں چلا گیا ہے اور یہ آئے میں آئے میں والے دنوں میں آپ کو بتائے گا کہ اس طرح مزید بھران کھڑا ہو جائے گا پیٹی آئی جن پر پر سنبھالنا جو تھوڑا بہت تھا وہ مشکل ہو جائے گا اور اپوزیشن تکڑی ہونے کا سوال پیدا نہیں کیونکہ اپوزیشن جو پیٹی آئی کیوں تو سب لیٹی ہی ہی ہمیں پہلے بتا چکا سب رابطے میں دائیں بائیں اوپر نیچے تو سب پومپرمائز ہیں اور اسی نیو سے حاصل کر رہے ہیں جب تک جیل میں رہیں گے بانی تب تک ان کے فائدے ہوتے رہیں یہ سنپل سلیے میں اور اس کی ہمیں بھسایا جا رہے ہیں مزیدوں کی صحیح بہت شکریہ سینیٹر فیصل وارڈا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے